اسلام آباد میں جو ہونے والا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اتنے عوام آئیں گے کمزور دلوالے برداشت نہیں کر پائیں گے عمران خان کی بولگی اس سے خصوصی گفتگو کہا اس پر ایسا پلان کر رکھا ہے کہ یہ انہیں تشدد کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا ہم قانون پر عمل کریں گے انتشار نہیں پھیلائیں گے کوشش ہے عوام کو پرم انقلاب کی جانب لے کر جاؤں عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف دس عرب حرجانے کا اعلان کاموکی میں لاکھوں کے حجوم سے خطاب میں کہا سکندر سلطان راجہ نے میری دیانت داری پر سوالات اٹھائے عدالت میں کھڑا کر کے پیسے نکلوانگا یہ بدنیت آدمی نون لیگ کے گھر کا نوکر ہے چوروں کو خوش کرنے کے لیے فنڈنگ اور توشا خانہ کیس بنایا گیا عمین آباد موٹر پر بولے یہ کوئی سیاست نہیں جہاد ہے قوم کا چوری کیا گیا پیسہ واپس ہونا چاہیے ادارے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوگا قوم ایک طرف ادارے دوسری طرف ہوں تو کام نہیں ہو سکتا عمران خان کہتے ہیں پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے بول سے خصوصی گفتگو میں کہا پرام انقلاب چاہتے ہیں انقلاب کو روکا گیا تو یہ خونی بن جائے گا عمران ریاض خان کی بیرون مل جانے کی افواہیں دم توڑ گئیں بول نیوز کے سینئر آنکل پرسن کپتان کے ساتھ کنٹینر پر موجود جو میں تحریک انصاف عمران خان کا انٹرویو کیا پی ٹی آئے کا لانگ مارچ کافلا کراچی سے روانہ ہو گیا گاڑیوں کی بڑی تعداد شریک پہلا پڑاؤ ہیدر آباد میں جالیں گے علی زیدی کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے عمران اسماعیل بولے عمران خان کو ملک دشمن بتایا جا رہا ہے اینکرز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران ریاض کو بھی خطرہ ہے لانگ مارچ کی بہترین کوریج عمران خان بھی بول کے معترف کہا بول نیوز بہترین کام کر رہا ہے بول نیوز نے پل پل کی صورتحال سے ناظرین کو رکھا باخبر عوام کا بھی نمبر ون چینل پر بھرپور اعتماد اکتالیس فیصد افراد نے اپنا من پسند چینل بول نیوز دیکھا یوٹیوب پر بھی بول چھا گیا ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی نشریات بن کراچی لاہور سمیں دیگر بڑے شہروں میں نشریات بن کر دی گئیں باول نگر رہیم یار خان اور میل سی بھی شامل تو شاہ خانہ ریفرنس عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ فوری موطل کرنے کی استعداد مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے فریقین سے جواب طلب کر لیا میاں والی میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری دس نیویمبر تک جواب طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن سمیں دیگر فریقین کو بارہ نیویمبر کے لیے نوٹس جاری عدلیہ کا احترام ہے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا توہین عدالت کیس میں عمران خان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا تفصیلی جواب کے لیے تین نیویمبر تک کی محلت مانگ لی عرشت شریف کیس تین رکنی انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ جسٹس عبدالشکود پر آچھا چیئرمن ہوں گے وزارت داخلہ نے سمری بھیج دی منظوری سرکولیشن کے ذریعے لی جائے گی کینیا میں پاکستانی تفتیشکاروں نے متاثرہ گاڑی کا جائزہ لیا فام ہاؤس اور جائے وقوعہ کا دورہ بھی کیا اینے دو سو سنتیس ملیر زمنی انتخاب الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی بدامنی کا نوٹس لے لیا عبدالحکیم بلوچ اور ڈی آر او طلب ریٹرنگ آفیسر اور ڈی ایم او کو بھی طلب کر لیا جیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں چار اپنی بینچ کل سماد کرے گا کاموکی میں علمناک واقعہ لانگ مارچ میں خاتون ریپورٹر حادثے میں جامحق صدف نئیم کنٹینر سے گر گئیں عمران خان کی صدف کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت پچاس لاکھ کا چہت دیا خامن کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا کچھ لوگ معاملے پر سیاست کر رہے ہیں سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ویٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے ملان شکریہ